بسمان الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد جزم الفعل المضارع فعل مزارع کی جزم والی حالت یا سکون والی حالت اس سے پہلے ہم نے فعل مزارع کی نصب یعنی زبر والی حالت پڑھی ہے کہ کون کون سے الفاظ اس کے شروع میں آئیں تو فعل مزارع کے آخری حال پر زبر آ جاتی ہے پیش کی جگہ اور اس شپٹر میں ہم نے پڑھنا ہے کہ فعل مزارع کہ شروع میں کون سے الفاظ اس سے پہلے آئیں تو فعل مزارع کے آخری حال کے اوپر جزم آ جاتی ہے پیش کی جگہ تو شروع کرتے ہیں اس کی مثالیں یہ ہیں کہ لم يحفظ محمد مدرسہو مثال کے دور پر یہ پہلی یہ مثال ہے اس میں يحفظ دیکھیں یہ يحفظ اصل میں يحفظو تھا خفیطہ يحفظو کا مطلب ہے یاد کرنا اب جب فعل مزارع ہے اس میں حال کا یا مستقبل کا معنی ہے جب عام طور پر کہا جائے گا نا يحفظو اس کا مطلب ہے یاد کرتا ہے یا کرے گا یا کر رہا ہے اس طرح کے معنی پائے جائیں گے اس میں لیکن لیکن اگر فعل مزارع سے پہلے لم لگ جائے تو وہ دو کام کرے گا ایک تو یہ ہے کہ لم کی وجہ سے لفظی طور پر یہ مطلب ہوگا یعنی یہ اس پر عمل ہوگا کہ لم کے بعد فعل مزارع جب آئے گا یا فعل مزارع سے پہلے لم جب آئے گا تو فعل مزارع کے آخری حق کے اوپر سکون آ جائے گا جیسے يحفظو کے اوپر جو ہے سکون آ گئے یہ تو لفظی لحاظ ہے دوسری معنوی لحاظ سے وہ یہ تبدیلی کرے گا کہ عام طور پر يحفظو کیا ہوتا ہے مزارع کا مزارع میں حال اور مستقبل کا معنی ہوتا ہے لیکن جب لم اس سے پہلے لگ جاتا ہے تو یہ حال اور مستقبل کے معنی سے نکل کر ماضی نفی کے معنی میں چلا جاتا ہے لم جو ہے یہ نفی کے لئے آتا ہے لیکن یہ فعل مزارع سے پہلے بھی آئے تو یہ ماضی میں نفی کا بات کرتا ہے مثال کے طور پر یہ کہہ رہا ہے لم يحفظ اس کا مطلب ہے کہ اس نے یاد نہیں کیا اب مزارع ہے لیکن اس سے پہلے لم لگا ہو لیکن یہ ماضی کا معنی دے رہا تو مزارع سے پہلے لم لگنے سے یہ ماضی میں نفی کا معنی دیتا ہے لَمْ يَحْفَظْ مُحَمَّدٌ دَرْسَهُ مُحَمَّدْ نَي اپنا سبق یاد نہیں کیا یعنی ماضی میں نہیں کیا تو یہ مظاہرے سے پہلے لَمْ لَگنے میں وہ ماضی میں نفی کمانا دے گا یہ یاد رکھیے اسی طرح لَمْ يَنْقَطِعَ انْقَطَعَ يَنْقَطِعُ کا مطلب ہے رُکْنَا منْقَطِعُ ہونا تو يَنْقَطِعُ عام جب ہوگا اس کا مطلب ہے رکتا ہے یا رکتی ہے یا رک رہا ہے یا رکے گا یہ معنی پہ جائے گا لیکن لَمْ شروع میں آ جاتا ہے تو يَنْقَطِعُ ایک تو لفظی طور پر یہ ہوگا لَمْ يَنْقَطِعُ آخر میں سکون آگیا دوسرا لفظی طور پر اس کا معنی ماضی میں نفی کا چلے جائے گا لَمْ يَنْقَطِعُ نہیں رکی نُزُولُ الْمَطَرُ نُزُول کا مطلب ہے اترنا المطر بارش یعنی بارش کا رکنا لَمْ يَنْقَطِعُ ابھی تک ختم نہیں ہوا لَمْ يَنْقَطِعُ نُزُولُ الْمَطَرُ بارش کا اترنا ختم نہیں ہوا یا رکا نہیں ہے یعنی ابھی تک بارش ہو رہی ہے لَمْ يَنْقَطِعُ نُزُولُ الْمَطَرُ بارش کا اترنا رکا نہیں ہے اسی طرح لَمْ يَقْبِضْ اَحَدٌ عَلَى اللِّس لَمْ يَقْبِضْ قَبَضِ يَقْبِضُ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا خوابز یقبض کا مطلب ہے پکڑنا لم یقبض نہیں پکڑا یعنی ماضی میں نفی کا معنی چلا جائے گا لم یقبض احد کسی نے نہیں پکڑا لس کہتے ہیں چور کو یعنی چور کو کسی نے نہیں پکڑا یعنی یہ ماضی کا معنی ہو گیا اسی طرح اگلے سوال کی طرف جائیں اب وہ ایک تو انہوں نے لم کا لفظ بتایا کہ فعل مزارے سے پہلے لم لگے گا تو اس کے آخری عرب کے اوپر سکون آ جائے گا ایک تو یہ ہے اور اس کا معنی بھی آپ ذہن میں رکھئے گا کہ جب لم لگے گا فعل مزارے سے پہلے تو وہ ماضی میں نفی کا معنی چلا جائے گا اب آتے ہیں لا تأکل کی طرف اب جب فعل مزارے سے پہلے لا ناہیہ لگے گا ایک ہے لا نافیہ اس کی وجہ سے یہ فرق نہیں پڑتا لا ناہیہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ لا جس کے ذریعے آپ کسی کو منع کرتے ہیں نہیں کسی کا یعنی لا تأکل نہ کھاؤ اور ایک اور ہوتا ہے نفی کا اس میں لا کی وجہ سے فعل مزارے پر کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی تأکلو لام کے اوپر پیش ہی رہتا ہے اس میں آپ فرق کریے گا انشاءاللہ وہ اپنا چپٹر آئے گا اس میں وہ چیز سمجھائی جائے گی لیکن اس میں اس کو میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ لا تأکلو اگر رہے لام کے اوپر پیش ہی رہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ نفیہ ہے یا اس لڑکی نے نہیں کھایا لیکن جب لام کی وجہ سے فعل مزارے کے آخری عورت کے اوپر سکون آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں کا سیگھا ہے منع کرنے والا سیگھا ہے تو لا تو فعل مزارے سے پہلے لا بھی اگر ناہی کا لگ جائے بنا کرنے والا لگ جائے تو فعل مزارے کے آخری عورت کے اوپر سکون آ جاتا ہے اور یہ منع کرنے کا مانا آتا ہے جیسے شبعان کا مطلب ہے بہت زیادہ یعنی پیٹ بھرا ہونا لا تأکل وانت شبعان اس حالت میں نہ کھاؤ کہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو لا تأکل وانت شبعان اسی طرح لا تکثر اس میں وہ ماضی کا معنی نہیں ہوگا وہ لمب کے ساتھ خاص ہے وہ چیز یاد رکھئے گا لا تکثر یہ مستقبل کا اس میں معنی ہے کہ لا تکثر کا جیسے اوپر تھا لا تأکل نہ کھاؤ اس کا مطلب ہے مستقبل میں نہ کھاؤ ابھی تو وہ شاید کھا رہا ہو تو نصیت کیا کی جاری ہے نہ کھاؤ یعنی مستقبل میں نہ کھاؤ لم لگنے سے وہ ماضی میں معنی چلا جائے گا فعل مظہر کی لا تکثر نہ کسرت سے کرو لا تکثر نہ کسرت سے کرو من الضحق من الضحق اچھا یہ ضحق لفظ ہوتا ہے ہاں کی اوپر سکون ہوتا ہے ہاں کی نیچے زیر نہیں ہوتی وہ تو فعل کی ہوتی ہے یہ ادھر اس میں لا تکثر من الضحق کہہ یہ کہ لا تکثر نہ کسرت سے کرو من الضحق ہنسنا یعنی ہنسنا کسرت سے نہ ہسو کسرت سے نہ مہنسو اس کا یہ معنی بنتا ہے تو یہ مستقبل میں منع کیا جا رہا ہے اس کے مطلب ہے اسی طرح لا تسرع اسر آئین سرعو کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا اور لا تسرع آئین کے اوپر سکون آگئے اس وجہ سے تو منع کیا جا رہا ہے لا تسرع نہ جلدی کرو فی السحیر چلنے میں تو چلنے میں نہ جلدی کرو لا تسرع فی السحیر اسی طرح یہ اب دو لفظ ہو کہ لم فعل مزارے کے شروع میں آ جائے تو یہ فعل مزارے کو ماضی کے معنی میں لے جائے گا ماضی میں نفی کے معنی اور اگر یہ لا ناہیہ آ جائے منع کرنے والا سکون آتا ہے تو یہ منع کرنے کا معنی ہوتا ہے مستقبل میں اب آ جائیں اگلی چیز کی طرف ان تفتح اب یہ ان جو ہے اس کو کہیں گے ان شرطیا ان شرطیا یعنی اس کی وجہ سے دو کام ہوں گے اس کی وجہ سے دو فعل مزارے کے عرف کے عرف کے اوپر سکون آئے گا یعنی یہ ایک فعل مزارے شرط بنے گا اور دوسرا جواب شرط بنے گا جیسے ان تفتح ان کا مطلب ایدر اگر کیونکہ یہ شرطیا ہے ان اگر تفتح آپ کھولیں ان تفتح اگر آپ کھولیں نوافذ الحجرہ نوافذ نافذت ان کی جمع ہے یعنی کھڑکیاں نوافذ الحجرہ تھی کمرے کی کھڑکیاں ان تفتح نوافذ الحجرہ یہ شرط ہوئی کہ اگر آپ کمرے کی کھڑکیاں کھولیں گے تو کیا ہوگا یتجدد ہوا تو یہ اس کا جواب ہے یعنی اگر پہلا ہوگا تو یہ ہوگا یعنی دوسری چیز اس کی جزا ہے دوسرا جملہ جو ہے جو اس کی جزا ہے یتجدد ہوا کیا ہوگا کمرے کی جب کھڑکیاں کھولو گے یتجدد ہوا کہ اس کی ہوا جو ہے اس کی یعنی کمرے کی ہوا جو ہے وہ یتجدد نہیں ہو جائے گی یتازہ ہو جائے گی تو یہ ان جو شرطیاں ہیں یہ دو فعل مزارے کو سکون دیتا ہے اس کے آخری اٹ پر سکون آ جاتا ہے ایک دیکھے تفتح اور ایک یتجدد یہ دونوں کیا تھے تفتحو اور یہ یتجددو تھا ان کی وجہ سے ان دونوں کے اوپر جو ہے سکون آ گیا اور پہلا جو فعل مزارے ہے وہ شرط ہے دوسرا جواب وہ شرط ہے پہلی شرط تھی نا کہ اگر یہ کام کرو گے یعنی کمرے کی کھڑکیاں کھولو گے تو پھر اس کی جزا ہوگی یتجدد ہوا ہوا کہ اس کی ہوا تازہ ہو جائے گی یہ چیز بھی آپ یاد رکھئے گا کہ لم فعل مزارے سے پہلے آئے گا تو ماضی میں نفع کے مانع دے گئے گا اور مزارے کے آخری عرف کے اوپر سکون آ جائے گا لا ناہیہ آئے گا تو وہ بھی فعل مزارے کے آخری عرف کے اوپر سکون لائے گا اور یہ مستقبل میں منع کرنے کا معنی ہوگا اور ان شرطیاں جب آئے گا تو یہ دو فعل مزارے کو سکون دے گا یاری ان کو مجزون بنا دے گا پہلے فعل مزارے جو ہوگا وہ شرط ہوگا اور دوسرا جزا ہو شرط ہوگا اچھا ہوا چلنے کی جگہ میں تمرض تمرض تو تم مریض ہو جاؤ گے یعنی تم ہوا چلنے کی جگہ میں جدر ہوا تیزی سے چل رہی ہے ادھر بیٹھو گے تمرض تو تم مریض ہو جاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے اب یہ ان کی وجہ سے تجلس بھی مجزوم ہو گیا تمرض بھی مجزوم ہو گیا اور پہلا تجلس یہ شرط تھی اور دوسرا تمرض یہ اس کی جزا تھی کہ اگر آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں جیدر تیز ہوا چل رہی ہے تمرض تم بیمار ہو جاؤ گے اگلا جملہ ہے اب اس میں بھی دیکھ لیں ان کے بعد والا جو فعل ہے وہ بھی مجزوم ہے اس کے آخری آپ کے اوپر سکون ہے اور ان شرطیہ ہے ان یسافر اخو کا یسافر اگر سفر کرے اخو کا آپ کا بھائی اگر آپ کا بھائی سفر کرے تو کیا اس کا نتیجہ اس میں اس کا مطلب آپ سفر کریں معہو اس کے ساتھ این یسافر اخو کا اگر آپ کا بھائی سفر کرے تو سافر معہو تو آپ اس کے ساتھ سفر کریں تو یہ ان کا عمل ہوتا ہے کہ دو فعل مزارے کو جزم دیتا ہے پہلا جو فعل مزارے ہوتا ہے وہ شرط ہوتا ہے دوسرا جزا ہو شرط اب آتے ہیں اس کی تحلیل میں کیا انہوں نے لکھا ہے البحث یشتملو کلو مثالی من الامثلت السابق من الامثلت الستت الاولا علا فعل مزارے ان قبلہ احد الحرفین کہتے ہیں کہ یہ اوپر جو مثالیں چھے دی گئی ہیں چھے پہلی جو مثالیں ہیں ان میں سے ہر مثال میں فعل جو مزارے ہیں فعل مزارے علا فعل مزارے ان قبلہ مزارے سے پہلے ان دو حرفوں میں سے ایک لگا ہوا ہے لام یا لا ویدل الحرف الاول علا نفع الفعلی فی زمن الماضی جو پہلا حرف ہے لم وہ کیا کرتا ہے یدلو علا نفع الفعلی فی زمن الماضی کہ وہ فعل کو علاقے وہ مزارے کا لفظ ہے لیکن جب لم آ جاتا ہے تو وہ ماضی کے زمانے میں اس فعل کی نفع کا معنی دے رہا ہوتا ہے اور ویفید الحرف الثانی نحی المخاطب یعنی الفعل دوسرا جو فعل ہے لا وہ یہ فائدہ دیتا ہے کہ مخاطب جو سامنے والا ہے اس کو منع کرتا ہے کہ اس فعل کو نہ کرو یعنی مستقبل میں نہ کرو اگر آپ ان مثالوں میں اوپر یہ چھے مثالے ہیں ان میں فعل مزارے کے آخری حرف کو اگر آپ غور سے دیکھیں جن سے پہلے فعل مزارے سے پہلے لم اور لا آیا ہوا ہے فی ہی هذه الامثلتی وفی غیرها ان مثالوں میں اور ان کے علاوہ وجدتہو مجزوما تو فعل مزارے مجزوم ہوگا ان میں اس کے آخری حرف کے اوپر سکون آیا ہے لیکن نہ کہ اذا حضفتا حضل حرف اور اگر یہ حرف جو ہے اگر آپ اس کو حضف کر دیں نکال دیں یعنی لم اور لا کو وجدتہو مرفوعا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ رفع کی حالت میں یعنی پیش ہی رہے گی یعنی پیش کس وجہ سے ختم ہوئی ہے یہ لم اور لا لگنے سے جو ہے ان کی پیش ختم ہوگئے اس کی جگہ جزم آگئی من ذالک نران نکل من هذین الحرفین کہتے ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں حرف جو ہیں ان میں سے ہر ایک اذا دخل على المضارع جزم آخرہ ہو اور اگر یہ ان میں سے کوئی ایک بھی فعل مزارے کے شروع میں داخل ہو جائے تو فعل مزارے کے آخری حرف کو جزم دے دیتی اب یہ تو پہلے چھے مثالوں کی بات تھی وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْثِلَةَ الثَّلَاثَةَ الْأَخِیرَةَ کہتے ہیں اگر آخری تین مثالوں کو دیکھیں وہ شرطیا والی جو ہیں ان کو آگر غور سے دیکھیں آپ وَجَدْتَ كُلَّ مِثَالٍ مِّنْهَا مَبْدُوعًا بِالْحَرْفِئِنْ تو ہر مثال کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان ان سے پہلے آنے والے وہ ان سے جملہ شروع ہو رہے وَمُجْتَمِلًا عَلَى فِعْلَيْنِ مُضَارِعَيْنِ مَجْزُومِينَ اور پھر ان کے بعد والا جو جملہ ہے وہ دو فعل مزارے پر مبنی ہوگا اور دون فعل مزارے مجزوم ہوں گے ان کے آخری عرق پر سکون ہوگا حصول الاول منہما شرط فی حصول الثانی کہ جو پہلا فعل مزارے ہے یا پہلا جملہ ہے وہ شرط ہوگا دوسرے کے حصول کے لئے جو بعد میں دوسرے والا جملہ ہے دوسرے والا فعل ہے اس کے حصول کے لئے یعنی پہلا ہوگا جملہ پہلا فعل مزارے ہوگا تو دوسرا بھی پایا جائے گا اگر پہلا نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں ہوگا یہ شرط کا مقصد ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر فَفَتْحُ النَّوَافِذِ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ مثلا کہتے ہیں پہلی مثال میں اگر دیکھا جائے کہ وہ جو کھڑکیاں کھولنے کا کہہ رہے ہیں مثلا شرطن فی تجدل الْحوَا یہ شرط ہے اس بات کی کہ ہوا تازی ہوگی یعنی اگر کھڑکیاں نہیں کھلیں گی تو ہوا بھی تازی نہیں ہوگی اور اگر کھڑکیاں کھلیں گی تو ہوا بھی تازہ ہو جائے گی تو یعنی دوسرے کا ہونا پہلے کے ہونے پر موقوف ہے اگر پہلا ہوگا تو پھر دوسرا ہوگا یہ شرط کا مان ہے وَالَّذِيَ اَفَادَ الشَّرْطُ وَجَزَمَ كُلَّمْ مِنَ الْفِعْلَيْنِ ہوا اِن کہتے ہیں کہ جس نے شرط کا مانع دیا ہے اور جس نے دونوں فیل مزارے کو جزم دیا ہے سکون دیا ہے وہ کون ہے وہ اِنَّ کا لفظ ہے وَلِذَلِكَ تُسَمَّا اِن حَرْفُ شَرْطٍ وَجَزْمٍ اسی لئے اِن کو کہا جاتا ہے کہ اِن حَرْفُ شَرْطٍ وَجَزْمٍ کہ اِن وہ حرف ہے جو شرط کے لئے بھی آتا ہے اور جزم کے لئے بھی آتا ہے جزم کس کے لئے دو فیل مزارے کو جزم دینے کے لئے وَيُسَمَّ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ اس میں سے جو پہلا فیل ہوگا فِعْلَ الشَّرْطِ اس کو کہیں گے فِعْلَ الشَّرْط کہ یہ فِعْلُ الشَّرْط ہے وَن فِعْلُ الثانی جوابُ الشَّرْط اور دوسرا جو فیل ہوگا اس کو ہم کہیں گے جوابُ الشَّرْط ہے یہ جزاُ الشَّرْط بھی کہا جاتا ہے اب آجائیں اس کے قواعد کی طرف کہتے ہیں يُجْزَمُ الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اِذَا سَبَقَهُ حَرْفٌ جَازِمٌ کہتے ہیں کہ فِعْلِ مُضَارِحِ مجزوم ہو جائے گا اگر اس سے پہلے حروفِ جازمہ میں سے کوئی آئے اب اس سے پہلے حرفِ جازم آجائے کون کون سے کل حروفِ الْآَاتِیہ ان حرفوں میں سے یہ تین جو انہوں نے ذکر کی ہیں یعنی یہ تین حرف اگر فعلِ مُضَارِحِ سے پہلے آ جاتے ہیں تو فعلِ مُضَارِحِ کو جازم دیں گے اس کے آخری حرف کو سکون آجائے گا اسی طرح لم اور لا کا کام کیا ہے کہ یہ ایک فعلِ مُضَارِحِ کو مجزوم کرتے ہیں جو پہلا حرفِ لم ہم یہ فعلِ مَاضِی میں نفی ہونے کا معنی دے گا یعنی یہ فعل ماضی میں اس کی نفی کر دیتا ہے اسی طرح وَثَانِيَنْحَا عَنْعَامَ لِلْفَعلِ اور دوسرا جو ہے وہ فعل کرنے سے منع کرنے کا نام ہے یعنی مستقبل میں اس فعل کو کرنے سے منع کیا جا رہا ہے اس سے لا ناہیہ سے اب تیسرا قاعدہ ہے اِنْ تَجْزِمُ فِعْلَئِنْ اِنْ جو شرط کا ہے یہ دو فعلوں کو جذب دیتا ہے وَتُفِيدُ أَنَّ حُصُولَ فعل الاول اور یہ اس چیز کا فائدہ دیتا ہے کہ پہلا فعل اگر ہوگا شرطن یہ شرط ہوگی فی حصول الفعل تانی دوسرے فعل کے ہونے میں یعنی پہلا فعل دوسرے کے ہونے میں شرط ہوگا کہ پہلا ہوگا تو دوسرا ہوگا اور پہلا نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں ہوگا تو یہ ہے قاعدہ